بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی پر نزا کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ از و جل اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح لکوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری فسی زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے اور عزیزو کارب کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح کبس کر لی جاتی ہے اور کفن پینا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و ازباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے انہوں استیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رامہ دوہ ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تے نہیں کیا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تُجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ عزوجل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوشبختی ہے اور اگر اللہ عزوجل تُو سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے پھر جب اسے لہت میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و اہال دوست و اہباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچوا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج یا تو تجھے جنت کے آلی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا تینکس و وچنگ دس ویڈیو کی پوچنگ دین اور دنیا ٹی وی